ہی ورسو گائز فنڈیمنٹلز آف وی ایف ایکس این آفٹر فیکس کورس میں آپ کو خوش آمدید میرا نام جوسر رفیق ہے اور میں بہت ہی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں کہ وی ایف ایکس کے فنڈیمنٹلز کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کورس کی خاص بات کیا ہے اور آپ اس کو یہاں سے کیوں سیکھیں گے جترے بھی نئے لوگ کہا کر آفٹر فیکس کو سیکھتے ہیں تو ان کے اومن دو قسم کی شکایتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آفٹر فیکس کی شروعات کیسے کریں اور کہاں سے کریں اور دوسرا یہ کہ آفٹر فیکس سٹارٹ تو کرتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ سمجھ سے باہر ہونا شروع کر دیتا ہے تو یہ کورس سپیسفیکلی ان لوگوں کے لیے ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو ایک خاص ترطیب سے بتایا گیا ہے جس میں آپ وی ایف ایکس کو سیکھیں گے آفٹر فیکس کی مدد سے یعنی کہ آپ ایٹ اٹائم دو چیزیں سیکھیں گے آفٹر فیکس اور ساتھ میں وی ایف ایکس کرنا اس کی دوسری خاص بات یہ ہے کہ اس کو چپٹرز اور چھوٹی چھوٹی کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جس سے آپ کو کسی قسم کی کنفیوزن نہیں ہوگی تو چلیے دیتے کہ ہم اس کورس کے اندر کیا سیکھنے والے ہیں اس کورس کو بسیکلی میں نے پانچ چپٹر کے اندر ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے چپٹر ہے ہمارے پاس بیسکس آف اینیمیشن یعنی کہ اس کورس کے اندر مینلی ہم آفٹر فیکس کو سیکھیں گے یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ اس کا انٹرفیس کیسا ہے یعنی کہ آفٹر فیکس دکھنے میں کیسا ہے کون سے ٹولز کہاں پر موجود ہیں اس کے بعد ہم بیسکس آف اینیمیشن دیکھیں گے کہ آپ آفٹر فیکس کے اندر سمپل اینیمیشن کس طریقے سے کر سکتے ہیں جو کی فریم سے اس کو کس طریقے سے انیمیائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایکسپریشن کی مدد سے اپنے ایکشن کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے ہم جس اس کی بیسکس کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آفٹر فیکس کے اندر پری کامپس کی کتنی پاور ہے اور اس کے بعد اس چپٹر کی آخری کلاس ہوگی کہ ہم اپنی کمپوزیشن کو ری ٹائم کرنا سیکھیں گے یعنی کہ اس کے اندر جو ٹائم چل رہا ہوگا اس کے ساتھ ہم کس طریقے سے کھیلیں گے اس کے بعد ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر ٹو جس میں ہم کینگ ان روٹو سکوپنگ کو سیکھیں گے اس چپٹر کے اندر ہم بیسکس لے کر ایڈوانس گرین سکرین ریموول سیکھیں گے پھر ہم روٹو برش ٹول کی پاور کو دیکھیں گے کتنے آسانی سے ہم روٹو سکوپنگ کر سکتے ہیں پھر ہم دو طریقوں سے یعنی کہ آفٹر فیکس ماس کی مدد سے اور پھر موکہ اے ای کی مدد سے روٹو سکوپنگ کو کرنا سیکھیں گے پھر ہم جلتے ہیں اپنے چپٹر نمبر ٹو جس میں ہم چینلز کو شفٹ کرنا سیکھیں گے یعنی کہ ایلفہ میڈ لومو میڈ کیا ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنسی سوئی جس کس طریقے سے کھام کرتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے چپٹر نمبر ٹو جس میں ہم ٹریکنگ کو ماسٹر کریں گے اس کے اندر ہم ایک گراؤنڈ ایکسپلوئین جو ہے اس کو ہم ٹو دی مینول ٹریکنگ ٹو دی موشن ٹریکنگ اور اس کے بعد فائنری3دی موشن ٹریکنگ کی مسائل�aیٹے میں ایک ایکسپلوئین کو ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم بڑھیں گے پلینل ٹریکنگ کی طرف جو کہ ہم آفر ایفیکس میں اور پھر موکہ اے ایگ میں جا کر پلینل ٹریکنگ سکھیں گے اس کے بعد ہم ایک 3D ٹریک چینلز کے اندر ملٹیپل ٹو دی کارڈز کو ایٹ کریں گے اور ہم پورا ایک 3D چینل کی ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اپنے فائنل چپٹر کی طرف جائیں گے جو کہ ہے چپٹر نور فائیو اور اس کے اندر ہم کمپوزٹنگ کو ماسٹر کریں گے اس کے اندر آپ کلرز کو میچ کروانا یعنی یہ کلر ڈیفت کو میچ کروانا سکھیں گے اور اوورال موشن بلر کس طریقے سے کریٹ کیا جاتا ہے آپ یہ سارے کی ساری چیزیں اس کورس کے اندر سکھیں گے تو یہ ایک اوورال کورس کا اوورویو تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کریں اگر آپ اس چینل کی اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ہو سکے تو لگے آتوں شیئر بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں اگلی کلاس میں پیس